دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے آپ سمجھئے کہ وہ نام ہے جو آپ جانتے ہیں ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن ابھی جو حال پلال میں تازہ خبر ہے تازہ اپڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کورٹ میں اس بات کو ثابت کرنے کی بات آئی کہ جو نو آروپی ہیں ان پر جو آروپ لگائے گئے ہیں ان آروپ کو ثابت کرو تو کوئی ثبوت ہی نہیں ملے اس کے بعد کورٹ نے ان سب ہی نو لوگوں کو بائزت بری کر دیا گیا آپ دیکھئے کہ ان میں سے محمد شہنواج محمد شوہب شاروخ راشد آزاد اشرف علی پرویج محمد فیصل اور راشد یہ لوگ شامل ہیں جنہیں بائزت بری کر دیا گیا ہے دلی دنگا معاملے میں نو آروپی بائزت بری ہوئے ہیں ان کے خلاف جو آروپ لگائے گئے تھے وہ ثابت نہیں ہو پائے ہیں دوہزار بیس میں جو دلی دنگا ہوا تو اس میں نو آروپیوں کوٹ نے بری کر دیا ہے کہا جو آروپ لگائے گئے ہیں وہ نہیں ہوئے ثابت لگ بگ تین سال پہلے دوہزار بیس میں دیش کی رازدانی دلی کے اتر پوروی علاقے میں دنگے کے دوران آگ جنی اور توڑ فوڑ اور ان نے اپرادھوں کے ماملے ایک عدالت میں سو مارکو نو لوگوں کو بری کر دیا کڑاڈوما کوٹ کے اترکت ستر نیائیدیس پولت سے پراماچلا نے کہا میرا ماننا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل وپن کی ایک ماتر گواہی بھیڑ میں آروپی وقتیوں کے انپستتی کا انمال لگانے کے لیے پریابت نہیں ہو سکتی ہے جس نے چمن ویہار کے شکایت کرتا کی سمپتی کو آگ لگا دی تھی ایسی استتی میں آروپی وقتیوں کو سندے کا لاب دیا جا سکتا ہے عدالت سے بری ہوئے لوگوں میں محمد شہنواج اورف شانو شاروخ محمد شویب اور چھٹوا آزاد محمد فیصل راشد اورف راجہ اشرف علی پرویج اور راشد اورف مونو شامل ہیں اترک ستر نیائیدیس نے کہا کہ بھلے ہی وپن ہر دن جانچ ادھکاریوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں بریفنگ میں شامل ہوتے تھے لیکن وہ نے آپچارک روپ سے اسے کہیں بھی ریکارڈ نہیں کیا ہے اترک ستر نیائیدیس نے آگے بھی کہا کہ وپن نے سویکار کیا کہ پولیس اسٹیشن میں ہر روز ایک بریفنگ ہوتی تھی جس میں ان کے ساتھ ساتھ آئیو بھی شامل ہوتے تھے پھر بھی آروپی وقتیوں کے سنلپتہ کے بارے میں جانکاری نہیں تھی سات اپریل دوہزار بیس تک آپچارک روپ سے کہیں بھی ریکارڈ کیا گیا عدالت نے حالانکہ یہ لیک کیا کہ وپن نے کہا تھا کہ اس نے لگ بگ ایک سبتہ ہے پندر دنوں کے دنگوں کے بعد موکھیک روپ سے اپنے ورش ردکاریوں کو اپنے ساتھ جانکاری کے بارے میں سوچت کیا تھا عدالت نے کہا کہ اس گواہ دوارہ ورش ردکاریوں کو ایسی مہتیپورٹ جانکاری دینے میں اتنی دیری کے لیے کوئی سپشٹی کرن نہیں دیا گیا کہ آخر کار یہ بیان جو آیا ہے وہ اتنا لیٹ کیوں آیا ہے یہ سوال پوچھا گیا کوٹ نے کہا اگر واسطوب ایسی سوچنا ورش ردکاریوں کو دی گئی تھی تو ورش ردکاریوں نے آپچارک طریقے سے ایسی جانکاری درج کیوں نہیں کرائی اترکت ستر نیادیس نے کہا کہ مہتیپورٹ سوچناوں کے پرکٹی کرن میں اس طرح کی دیری کو دھیان میں رکھتے ہوئے مجھے معاملے میں بھی ایک سے اتھیک گواہوں کی لگاتار گواہی کے پریکشن کو لاغو کرنا وانچھن یہ لگتا ہے ایروپیوں کو سندے کلاب ملا ہے اترکت ستر نیادیس نے ایروپی وقتیوں کو سندے کلاب دیتے ہوئے کہا کہ ایک مہتر گواہی یہ ماننے کے لئے پریابت نہیں ہو سکتی کہ بھگڑ میں ایروپی وقتیوں کے پستی تھی جس نے چمن ویہار میں سمپتی کو آگ لگا دی ایسی استطیق میں ایروپی وقتیوں کو سندے کلاب دیا جا سکتا ہے بائیزت ان لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کہ آخر کار ان لوگوں کو بری کوٹ کی طرف سے کر دیا گیا لیکن ان کے پر جو آروپ لگائے گئے اتنے دن جہاں چلی پرتال چلی آروپ تیرے لگ بگ تین سال ہو چکے ہیں دوہزار تیس چلنا ہے دوہزار بیس کا یہ گھٹنا کرم ہے ان تین سالوں میں ان کا جیون ان کے گھر والوں کا جیون کیسا ہو گیا ہوگا اس بارے میں شاید کوئی چرچہ نہیں کرے گا آج یہ بائیزت برے جرور ہو گئے ہیں لیکن جب یہ اپنے گھر اپنے پریوار کے لوگوں سے ملیں گے تو کیا ان کا جیون پہلے کی طرح ہو جائے گا جیسا پہلے تھا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ہمیں تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو جائے گا اور کئی ایسے مسئلے رہے ہیں جس میں مسلمان ہونے کے ناتے ان لوگوں کو آتنک بادی تک قرار دے دیا گیا راشت دو کا کیس چلا دیا گیا یو اے پی اے لگا دیا گیا لیکن اس درمیان جو ان کے زندگی نرک منی لیکن اس طریقے سے کسی بھی کو آروپی صدق کر دینا اور آروپی کے بعد دو دو تین تین سال تک قورت میں معاملہ چلنا یہ اپنے آپ میں سوال کھڑے کرتا ہے اب للن پوسٹ نے بھی بقاعدے ٹوئٹ کیا ہے لکھا ہے کہ راشتی رازدھانی کی قدالت نے اتر پوروی دلی میں دو آزار بیس میں ہوئے دنگوں کے دوران توڑ فوڑو راک جنی کر کے نو آروپیوں کرنے کے نو آروپیوں کو سو مارکو بری کر دیا ہے اس میں محمد شہنواج محمد شویب شاروخ راشد آزاد اشرف علی پرویج محمد فیصل اور راشد شامل ہیں یہ لوگ شامل ہیں ان لوگ کو بائزد بری کر دیا گیا ہے آپ سمجھی ایک گواہی تھی اور ایک گواہی کے آدھار پر ان سبھی لوگ کو دوشی ٹھرا دینا یہ بھی کوٹ نے صحیح نہیں سمجھا کوٹ یہ کیونکہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ آپ بھائی اس وقت ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ لوگ وہاں پر تھے اب پتہ نہیں وہاں پر تھے یا نہیں تھے یہ بھی اپنے بڑا سوال ہے کیا پتہ کہ رنجشن یہ جو چیزیں کر دی گئی ہو اب سوشل ایکٹیویسٹ ہیں کہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ان کا کیریئر ختم ہو کر دیا پولیس نے یہ صحیح چیز لکھی ہے کہ یہ جو نو نام ہیں ان کا کیریئر ختم ہو گیا ہے ان کا بھوش شدکار میں چلا گیا ہے یہ جیل ہو کے آئے ہیں ان پر آروپ لگا تھا یہ دنیا نہیں سمجھے گی دنیا انہیں اسی نظریے سے دیکھے گی اور پھر ان کے پریوار والوں کے ساتھ تین سالوں میں کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ کیا جہستی کی گئی ہوگی اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں ایک بار ان کے اوپ آروپ لگا دیئے گئے آروپ لگا کر جیل پھیج دیا گیا پولیس نے ان کے سب کو پکڑ لیا اور اس کے بعد آروپ صدر نہیں ہویا باعزت بری ہو گئے ہیں کوٹ نے بھلے ہی کہہ دیا باعزت بری لیکن تین سالوں میں جو ان کے عزت اچھالی گئی جو میڈیا نے بھی اچھالی جو ان لوگوں نے بھی اچھالی کیا وہ واپس آ سکتی ہے کیا میڈیا چلا چلا کر یہ کہے گا کہ نہیں یہ جو نو لوگ رہا ہوئے ہیں یہ دوشی نہیں تھے کیا ان پر ڈیبیٹ ہوگی نہیں ہوگی لیکن اس وقت ان پر ڈیبیٹ ضرور ہوئی تھی اس وقت ان کے گھروں کے باہر جا کر میڈیا چلا رہی تھی کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جو دلی دنگوں میں شاملتے ہیں وہ نو لوگ بقیدے چہرہ بھی دکھایا گیا ہوگا ٹی وی پر اور ان کے پریوار والوں پر کیا بیٹی ہوگی کیا وہ وقت لوٹا سکتے ہیں نہیں لوٹا سکتے اسی لئے سوشل ایکٹیویسٹ نام کی ٹوٹر یوزر نے لکھا ہے کہ ان کا کیریئر ختم کر دیا پولیس والوں نے عارف نے بھی آگے لکھا ہے کہ دیکھتے جاؤ سارے بلاتکاری دنگائی اور ریپسٹ کرمینل جیل سے باہر ہوں گے اور عام آدمی جیل میں نیو انڈیا ہے یہ صدر پر کہنا ہے کہ جیل کس کو بھیا جا رہا ہے جو لوگ بے قصور ہیں بے گناہ ہیں ان کو جیل بھیا جا رہا ہے بلاتکاری باہر آ رہے ہیں بلاتکاریوں کو مالا پہنائی جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بلاتکاریوں کو سنسکاری بتاتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار میں ہی ہو رہا ہے ذہن دورانی ہے وہ لکھتے ہیں کہ تمام بے گناہ لوگ سالوں سے دیش کی الگ الگ جیلوں میں بند ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے سالوں لگ جاتے ہیں اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے میں وہرحال سچ کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے گنے گار لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں یہ ایک عام آدمی کی آباز ہے کہ گنے گار جو ہے وہ گھوم رہے ہیں لیکن بے قصور لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے حاسم جی ہے وہ لکھتے ہیں دو سال بعد ان کو بری کیا گیا ایسے ہی مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے یہ کیوں لکھنا پڑ رہا ہے یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے نو لوگ بائزت بری ہوئے ہیں آپ اندازہ لگائیے نو لوگ ان لوگوں کا جیون کیا ہو گیا ہوگا اقلم سبانی انہوں نے لکھا کہ جس آدمی نے دنگا بھڑکایا اس کو دلی پولیس نے پکڑا ہی نہیں اور بے قصور مسلمان کو جیل میں ٹالا گیا اللہ سب دیکھتا ہے یہ لکھا گیا ہے کہ عشور اللہ سب دیکھتا ہے کون لوگ ہیں جن لوگوں نے ایسا کیا رستم نے بھی لکھا ہے کہ ان بے قصوروں کو فسانے والوں کو سزا کب ہوگی ان کے زندگی قیمت سال جو جیل میں پیڑی تھو کر گجنے ہیں اس کا معابضہ ہے بھرپائی کون کرے گا یہ بھی سوال پوچھا گا رہا ہے کہ جو جیل میں ان کا وقت بھیتا ہے جو ان کے پریوار والوں کے اوپر جو پرطارنہ کی گئی آپ سیاس پڑو سماج پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوئی ہوں گی ان سب پرطارنہ سے کیا ان کی کوئی بھرپائی کر سکتا ہے کیا وہ جو پہلے والے دن تھے کیا واپس لوٹ کرا سکتے ہیں یہ اپنے آپ پر بڑا سوال ہے لیکن آپ سمجھ یہ کس طریقے سے بس مسلمان ہونے کی سزا ان لوگوں کو دے دی گئی تو The Life TV کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کریئے بیل آئیکن دوائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچ دی رہے نمسکار